ملک میں ذریعہ انقلاب لانے کا مشن کنونشن سینٹر اسلامباد میں گرین پاکستان اینیشویٹی فود سیکیورٹی سیمینار جاری ملک بھر سے بڑی تعداد میں ذریعہ ماہرین شریک وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل آسم منیر بھی خصوصی شرکت کریں گے پچھلے سال سیلاب سے بڑے پیوانے پر تباہی ہوئی کسان پیکج کے ذریعہ کاشت کاروں کا اعتماد ملیا گیا ذریعہ برامدات کو بڑھانا وقت کی اہم ضرورت ہے وفاقی وزیر تارک وشیر چیما کا اصحار خیال مانی لانڈرنگ کیس میں بڑا ریلیف وزیراعظم کے بیٹے سلیمان شہباز سمیت سولہ ملزم بری سپیشل کورٹ سینٹرل لاہور نے فیصلہ سنا دیا مانی لانڈرنگ کی انکواری کس نے کی کیا ایف آئی اے کے والیم ساتھ میں کوئی ثبوت ہے سیدھا سیدھا بتائیں کہاں نیا نہ ڈالیں ورنہ ایف آئی اے والوں کو جیل بھیج دوں گا جج بخت پخر بہزاد کا دوران سمات اظہار برہمی جی آئی ٹی نے انکواری کی ڈاکٹر ازوان سربراہتے وکیل ایف آئی اے کا جواب ادالت سے سرخرو ہو گئے مبینا مانی لانڈرنگ کیس جھوٹ کا پلندہ تھا ڈیلی میل نے شہباز شریف سے معافی مانگ لی پہلے وزیر آزم اور حمزہ شہباز پری ہوئے حقائق قوم کے سامنے آ گئے چیئرمن پی ٹی آئی نے پانچ سال قوم کے لیے کچھ کیا ہوتا تو آج ہم کہیں اور کھڑے ہوتے سلیمان شہباز کی میڈیا سے گفتگو راوی میں چھوڑا گیا بھارتی ریلہ جسٹر پہنچ گیا راوی میں ایک لاکھ پچاسی ہزار کیوسک پانی چھوڑا گیا ماری پتن کے مقام پر بھی پانی کی سطح میں اضافہ ستلش میں پانی کی سطح سولہ فرد سے تجاوز کر گئی پی ڈی ایم اے میں ملحقہ اسلاح میں ہائی الٹ جاری کر دیا چناب میں درمیانے درجے کا سلاب ہیڈ مرالا کے مقام پر پانی کی آمد ایک لاکھ نینانوے ہزار کیوسک سے بڑھ گئی اخراج ایک لاکھ اٹھاسی ہزار کیوسک سے زائد ریکارڈ ڈیمز کی سطح بھی بلند دریائے راوی میں پانی کی سطح میں اضافہ ملحقہ علاقوں سے شہریوں کا محفوظ مقامات پر انخلا جاری شکرگڑ کے سرحدی دہات سے رینجرز اور ریسکیو حکام نے پانی میں بھسے تین سو افراد کو نکال لیا ماری پتن کے مقام سے راوی میں پچاسے ہسار کیوسک ریالا گزرنے کا خرشہ اٹاری پر بنائی گئی گزرگاہ پر ٹریکٹر ٹرالی بیڑے سمیٹ ڈوب گئی قصور میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر ستلچ میں پانی کا بہاؤ اٹھارہ ہزار کیوسک سے تجاوز کر گیا ریسکیو ٹیم میں الٹ مسلم لگنون پی ڈی ایم کا حصہ ہے دبائے میں ملاقات کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا اتنا بڑا قدم اٹھانے پر ہم سے مشاورت کیوں نہیں ہوئی یہ سوال میرے ذہن میں ہیں وسیل آسم نے واسح کر دیا مدت پوری ہونے پر حکومت چھوڑ دیں گے انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے کہا جا رہا ہے گورنر ہاؤس پشاور ہمارے بندے توڑ رہا ہے ان کے لوگ پہلے بھی ہمارے پاس آتے تھے اتحادی ہماری کردار کوشی کریں گے تو ہمیں برا لگے گا خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئے ہمارے لئے مسئلہ نہیں دبوچ کا رکھ دیں گے بغاوت کے زمرے میں جو بات آتی ہے اس پر ریاست کاروائی کرے گی مولانا فضل رحمان کی صحافیوں سے بات چیت مولانا فضل رحمان نون لیگ سے ناراض پی ٹی ایم کوئی انتخابی اتحاد نہیں نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے سیاسی راستے جدہ ہو جائیں گے نئی دلچسپ سیاست جنم لے رہی ہے دیکھتے ہیں اونٹ کی سکرورٹ بیٹھتا ہے آئی ایم ایف کی ٹیم سے ملاقات اچھی رہی ملک کی خاطر سٹین بائی معاہدے کو سپورٹ کیا ورنہ ڈیفولٹ کا خطرہ تھا شاہ محمود قریشی کی اسلام بعد میں میڈیا سے گفتگو لاہور ہائی کورٹ میں چودی پرویز الہی سے جیل میں ایسی کی سہولت واپس لینے کے خلاف کیس کی سمات پنجاب حکومت کے وکیل کی درخواست کی مخالفت عدالت آلیہ کا آج چار بجے پرویز الہی کو پیش کرنے کا حکم سارفین کے لیے ایک اور بری خبر بجلی ایک روپے چوبیس پیسے فیونٹ مہنگی عوام پر چھالی سرب چھتر کروڑ کا بوجھ پڑے گا اضافی سہماہی ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا اطلاق جولائی اگست اور ستمبر کے بلز میں ہوگا انٹر بینگ میں ڈالر کی پھر اونچی اڑان قیمت میں دو روپے دس پیسے اضافہ دو سو اسی روپے پر ٹریڈ اوپن مارکٹ میں امریکی کرنسی دو روپے مہنگی ہو کر دو سو تیرہ سی روپے ہو گئی